روح کو کیا بتا کہ گاڑی کیا ہوتی ہے، بھنگلہ کیا ہوتا ہے، دولت کیا ہوتی ہے، عورت کیا ہوتی ہے؟ روح کو اس سے کوئی ذرز نہیں ہے، روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوشی اس وقت ملے گی جب ہم روح کی پیاس بوجھائیں گی۔ اب روح کی کیا پیاس کون بوجھائے گا؟ جس طرح میری کہا اس چسر کا تعلق اس دنیا سے ہے، روح کا تعلق اللہ سے ہے۔ اب اس چسر کی تمنائیں، آرزویں اس دنیا سے پوری ہوتی ہیں اور روح کی خواہش پوری ہوگی اس ذات سے جس کا تعلق اللہ سے ہے اور جو اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ جللہ علیہ نے فرمایا فَلَنَحْيِيَ اللَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم آپ کو، ہم اس شخص کو ایک پاک اور خوبصورت اور خوشکوار زندگی دیں گی کس کو جو عملِ صالح بھی کرے اور مؤمن بھی ہو اور مؤمن کون ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اشارت کرنا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَاسِزِ تم اس وقت تک مؤمن ہوئی نہیں سکتے جس وقت تک تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی پیار نہ کرو حقیقی محبت نہ کرو یعنی اگر تم کچھ حال ضروری چاہتے ہو حقیقی اتمنان چاہتے ہو حقیقی سکون کے طلبگار ہو تو یاد رب کو روح کی پیاس بجھانا ضروری ہے روح کی پیاس کس سے بجھتی ہے اس پر پرانے کریم کی اسی آیت کی گوشنی میں پوتر قلوب میں امام بروت علی مکی رحمہ اشارت فرماتے ہیں اور ان کے علاوہ امام قسطرانی اور امام زرکانی زرکانی علی المواہب میں اشارت فرماتے ہیں کہ غزا درواح کیا ہے روح کی غزا کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ دنیا سے نہیں آتی روح کی غزا عشق مستفع ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار ہے سرکار کی سچی محطبت ہے اگر آپ کے دل میں قونین کے والی خسن پہ خوبان سیاہ نامکان نازش حرد جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار پیدا ہو گیا کیونکہ آپ کی روح کا پراہ راستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اگر آپ نے اپنی روح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف کرا دیا اگر آپ کی روح نے اس دنیا میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار حاصل کر لیا تو آپ کو دولت ملے نہ ملے حزت ملے نہ ملے شورت ملے نہ ملے آپ کو رفت بلندی عظمت اور غزیتی ملے نہ ملے اچھی گاڑی ملے نہ ملے دولت ملے نہ ملے کچھ بھی نہ ملے اگر آپ کی ہنگوں نے قونین کے والی کا حسین مکھرا دیکھ لیا مدینہ والے کا دیدار کر لیا تو عالم اروح میں جب آپ کی روح نے قونین کے والی کو دیکھا تھا تو عالم اروح کی وہ ملکاتیں یاد آ جائیں گی مدینہ والے کی گنگریالہ بالو کو اگر آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا آمانہ کے لیال کے لبو پر توسم کی حسین کھلاہت کو ایک مرتبہ دیکھ لیا تو آپ کی روح کی پیاس پھج جائے گی گویا آپ کی روح کہے گی پھر کے گلی گلی تباہ تھوکریں سب کی کھائے گیوں دل کو جو کر دے خدا تیری کھنی سے جائے گیوں رکھ سندے کا پھلا کشور کش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگہے آپ کی روح کی پیاس ہو جائے گی ملک کے روح تو آپ کی کہنے کی ہمارے روح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہد فرماتا ہے یہ جو ارواح ہیں آپ دنیا میں کبھی کسی کو پہلی نظر دیکھتے ہیں پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان سے تیار ہو جاتا ہے محبت ہو جاتا ہے محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کو ایک مدت سے جانتے ہیں ہرچنگ کہ آپ محسوس سے دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے لیکن پہلی مرتبہ ایک بندے کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا قلب اس کی جانب معنوس ہوتا ہے ایک قلبی میدان محسوس ہوتا ہے آپ محسوس کرتے ہیں گویا کہ اس بندے کو آپ ایک مدت سے جانتے ہیں اسی کو انگلیش نے نوبیٹ فرس سائٹ کر دیا پہلی نظر میں کسی سے پیار ہو جانا ہے کسی سے محبت ہو جائے پہلی مرتبہ کسی کو دیکھا اور آپ کو اس سے پیار ہوگا سوچتے ہیں مجھے ہی بندہ کیوں اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کسی کو پہلی نظر دیکھا اس نے آپ کو کچھ کہا نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی تناظر نہیں کوئی کنٹرابسی نہیں کوئی دشوری نہیں کوئی ادھاوت نہیں لیکن آپ کا دل اس سے دوری محسوس کرتا ہے آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ چند امہات بھی نہیں گزار سکتے اس کی وجہ کیا ہے اس کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت پر میں حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت پر میں کہ عالمی ارواح میں سپیوچی جوئیٹی یہ جو ہماری فیزیکل دنیا جس میں ہم ابھی رہتے ہیں اس دنیا میں اس سے تینے دی ہم تینے اس سے صبر بھی اللہ علیہ وسلم میں یہ تو قرآن میں بھی ہے اللہ جل وآلہ نے ہم سے پوچھا چاہتا عروہ سے پوچھا چاہتا کیا میں تمہارا رہب میں ہی سب نے کہا تھا اللہ تمہارا رہب میں ہی کہاں کا واقع ہے یہ ہمارے فیزیکل لائف سے پہلے ہمارے سپیوچل اگزسٹنسی اس اس مادی دنیا میں بشری زندگی سے پہلے ہم عالمی ارواح میں موجود تھے کیا کوئے یاد اللہ جل وآلہ کی پہلے مخلوق ہیں اس طرح دلیل دیتے ہیں کہ اللہ جل وآلہ کی پہلے کریم میں ارشاد فرمایا کہ محبوب یاد کرو اس وقت اس محساب کو اس آہد کو یاد کرو جب انبیاء کا آہد ہوا تھا وہ عالمی ارواح میں ہوا تھا تو کچھ غیر وزریعتی لوگ ودقیدانوں کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے آپ کہتے ہیں اس وقت سارے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں لیکن ہمیں کیوں یاد نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اس لئے یاد نہیں ہے کیونکہ کی خواہشات کی تکمیل کے لئے ہم رات بھی محنت کرتے ہیں جو نفس کہتا ہے ہم اس کو عمل کرتے ہیں اگر آج ہم نفس امارہ کو ختم کرتے ہیں نفس امارہ کی ریکوائیمنٹس کو ہم ختم کرتے ہیں اور نفس دوامہ کو تقویت دیں تو ہمیں وہ عالم ارواح کی ملاقات ہے یاد علیہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہماری اندر کی ناپاک ہماری اندر کی ناپاکی کی وجہ سے ہم اس وعدے کو بھول چکے ہیں اس ملاقات کو بھول چکے ہیں آج میں ابن مانگو تذکیہ نفس کے مراہر طے کریں اور اپنے دل کی سیاہی کو دور کر دیں تو ہمیں عالم ارواح کی ملاقاتیں یاد آجائیں آپ جس کو پہلی نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کو اس پر پیار آجائتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد کرمایا یہ پیار کیوں ہوتا ہے لیکن اس لیے یہ عالم ارواح میں آپ کی روح اس کو جانتی تھی آپ کی روح اس کے قریب تھی جس سے آپ کی روح قریب تھی دنیا میں اگر آپ کی ملاقات اس سے ہو جائے تو آپ کو اس پر پیار آتا ہے محبت آتی ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا جھی چاہتا ہے آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ مزید وقت گزاروں اس کے ساتھ مزید دفتگو کروں اگرچہ آپ اسے جانتے نہیں ہیں لیکن آپ کی روح اسے پہچانتی ہے اگر ہم اپنی روح کو پاک کرنے اپنے جسم کی کسافتوں کو دور کرنے اور اپنا براہراز تعلق اپنی روح سے بابستہ کرنے تو آج کی ہمیں کے بعدیں یان آ جائیں گے وہ ملاقاتیں یان آ جائیں گے جسے ہمارے مزید کو نے فرمایا ہے یہ تو تکردی بات ہے بلکہ ایک اور مزید کا بتاؤں کہا کن فیقون جد رب فرمایا اسی بھی اتھے ہاں سے کالو بلا اسی کنی سوریا کوئی گھونگے دورے ناسے اصل مقام لا مقام شیس ہڈا اسیان بطا مجھ پھاسے اس نفس پلید پلید جا کیتا ہے کوئی اصل پلید دنہ سے اس نفس نے ہمیں پلید دیا ہے اگر یہ نفس کی ناپاکی ختم ہو جائے کوئی اصل پلید دنہ سے ہم اصل میں ناپاک تو نہیں تھے اصل میں ہم پاک ہیں پاک تھے لیکن یہ نفس نے ہمیں ناپاک کیا ہے اس لئے ہمیں یاد نہیں جاتے وہ باتیں اس لئے ہمیں یاد نہیں رہتی وہ ملاقات ہے لیکن آج بھی اگر ہم اس روح کی پیاس کو بجھانے کے لئے کورنین کے والی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیں تو پھر دردر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں میں نے بریلی کے مجاہد کا قصص کیا تھا اب آپ کی طبیعتوں کی زیافت کے لئے ارض کرتا ہوں کہ دردر دیئے دردر نالو در پڑ جا اک دردہ چمبر کتا کیوں اخمیت آئے گربن بختا مردہ جب وہ یاد آگئی آقا کی یاد آگئی پھر جب صحیح کو ہارے بھی پڑیں گے تو مزہ آئے گا پھر دل سے پھر دل سے یہ صلاح لکھ لے گئی ہاں دنیا کے اکرام کرنے والے مٹھی باتیں کرنے والے دنیا کے ظاہری محبوب آپ کو بھول جائیں گے پھر آپ کو موویز بھول جائیں گے ایڈوینچرز موویز وہ بھول جائیں گے ہالی ووڈ کی موویز بھول جائیں گے ہالی ووڈ کی موویز بھول جائیں گے جو کہتا ہے میرے دل میں ایک نیچرل فلمیشن ہے یہ موویز کی جانب ایڈوینچرز مجھے مزہ آتا ہے مجھے صحیح بخاری پڑھنے میں مزہ نہیں آتا علیہ وآلہ بڑی رعونت سے کچھ لو کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا یہ وہ اس لیے کہ ہمارا باطن مریض ہے ہم مریض ہیں ہم بیمار ہیں اس بیماری کو دور کر دو پھر دل کہے گا کہ ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاوی چکھنے دیا پر انہ ساتھیاں چیزاں نالوں کرنا سجن دیا مٹھیا پھر معبوب کا مٹھا کا نام پھر پیارا لگے گا لیکن چونکہ ہمارا باطن مریض ہے اس کے مرز کو اگر ہم دور کر دیں اس بیماری کو دور کر دیں تو ہمیں سکون ملے گا تو محترم بہت باپر اس حوالے سے سب سے پہلے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے اس سکون کو حاصل کیسے کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار حاصل اور جسے وہ پیار مل جائے خدا کی قسم اسے پھر دنیا کا حسن اپنی طرف راکھر نہیں کر سکتا یہاں تک کہ ماں باپ کا پیار والدین کا پیار دوستوں کا پیار رشتداروں کا پیار انسان ہر محبت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے جائے یہ جو آیاء مبارکہ حفظہ نبود کے حوالے سے پڑی جاتی ہے کیونکہ یہ بڑا موضوع ہے بڑا آم اشہو ہے ہمارے آج پاکستان میں بھی آپ دے کریں کیا معاملات ہو رہے ہیں اس کے شامل موضوع میں سیدنا زید بن حریصہ ربی اللہ کا واقعہ ہے جسے مفسرین ابیان فرمائے محمد عبا حریم رجال اس کے سیاد کو بھی پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا چونکہ موضوع نہیں ہے لیکن صرف آپ کو بتاو کہ اس موضوع سے اس آیاء کریمہ سے اور اس کے شامل رضور کو جب ہم ستجھ کرتے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کا دل نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اگر قریب ہو جائے تو اسے زنیا کی ساری ہمیں بھول جاتے ہیں زید بن حالسل کون ہے یہ ایک ننہ بچہ چاہتا ہے اپنی والدہ کے ساتھ یہ ننیاز جا رہا تھا اور رستے میں بنو قیس نے اس کے کافلے پر حملہ کیا اس کے کافلے کو روٹا اس بچے کو غوا کر رہا تھا اور جب یہ غوا کیا ہے تو مکہ تل مکرمہ میں آکے زید بن حالسل کو بیچتی جائے جب زید بن حالسل کو بیچتی جائے حکیم بن حضان یہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بتیجے ہیں انہوں نے اس بچے زید بن حالسل کو خریدا اور اپنی پھوپی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو توفت ہم دے دیا اور جب سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں زید بن حالسل رضی اللہ تعالی عنہ پیش کردی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک بنامی میں قبول فرمائے کیا آپ کی خدمت کیا گیا ہے اب زید بن حرصہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا اور زید بن حرصہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا اپنے والد سے بہت پیار ہو گیا عرود اپن کے والد کیونکہ بچہ یہ غوا ہو چکا تھا لا پتہ تھا والد کو بھی بہت بڑا ستمہ پہنچا یاد رکھیں کہ کسی کا بچہ فوت ہو جائے گا بچپن میں اگر یہ بچہ کسی کا بیٹا یہ بیٹی فوت ہو جائے تو رفتہ رفتہ والدین کو صبر آ جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ والدین سوچتے ہیں کہ اپنے کی پاس چلا گیا ہے ایک پہتر جگہ میں چلا گیا ہے تو والدین کو صبر آ جاتا ہے لیکن اگر کسی کا بچہ لا پتہ ہو جائے کہ غوا کر لیا گیا ہے اگر اس کو کیا کر لیا جائے تو والدین کو صبر کرنا آتا بہت مشکل سے صبر کیونکہ بچے کوئی یاد کرتے ہیں جب وہ جب کھانا کھا رہے ہو گئے تو وہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو اچھا کھانا مل رہا ہے پتہ نہیں میری بیٹے نے لیکن کچھ کھایا ہو گئے یا نہیں جب وہ آرام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مجھے تو یہ بستر ملا ہے پتہ نہیں میری بچے کو بھی کوئی بستر ملا ہو گئے ہیں یعنی مجھے سکون نہیں ملتا ہے اکمینا نہیں ملتا اور یہی کیفیت تھی زید بن حارسہ کے والد حارسہ حارسہ اپنے بطن میں اور یہ بہت بڑے شاعر تھی عربی زمان کے بہت بڑے شاعر تھی اور یہ اپنے بچے کو یاد کرتے اور بچے کی یاد میں گریہ وزاری کرتے روتے اور ایک عجیب سی کیفیت تاریخ رہتے اور بچے کی یاد میں زید بن حارسہ کی یاد میں اشعار لکھتے اور اشعار میں یہ کہتے ہیں میری بیٹے میں ہر وقت تیری یاد میں روتا رہتا ہوں اور میری ایک خواہش ہے میری ایک تمنہ ہے کہ کاش رجب بھی تیری خبر میک جائے ہے میری بچے میں یہ نہیں جانتا یہ ان کے اشعار ہی دیگا میں اردو میں ترجمہ کرنا وہ کہتے ہیں میری بیٹے میں نہیں جانتا کہ تُو زندہ بھی ہے یا فوت ہو چکا ہے میں نہیں جانتا کہ تجھے لرم زمین میں ہلاک کیا ہے یا عرب کی پتھنیلے پہاو کی چٹانوں میں تجھے ہلاک کیا ہے کاش کے تُو مجھے بتا دے کہ میں تیری آنے کی امید رکھوں یا مایوس ہو جاؤں میں نہیں جانتا میری بیٹے تُو زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے لیکن اے میری بیٹے میں یہ جانتا ہوں کہ میں تجھے ہمیشہ تلاش کرتا رہوں گا ہمیشہ تجھے تلاش کرتا رہوں گا اور تیری تلاش میں میں شب و روز محنت کروں گا اور میں عرب کے تیز رفتار اونٹوں پو تیری تلاش میں لگا دوں گا اور دنیا کے چکر کھٹوں گا دنیا میں بھونوں گا ہر طرف جاؤں گا ہر شہر میں جاؤں گا ہر کلیے میں جاؤں گا اور عرب کے تیز رفتار اون ٹھکتا جائیں گے لیکن لینا ہوتا ہوں گا میرے بیٹے میں تجھ سے اس قدر محبت کرتا ہوں اس قدر پیان کرتا ہوں کہ جب سورج تلو ہوتا ہے اور سورج کی پہلے کرنے میں دیکھتا ہوں تو مجھے تیری یاد ستاتی ہے ہے میرے لخت جھگر ہے میری آنکھوں کے تارے ہے میرے دل کے سہارے مجھے کو نمحات یاد آتے ہیں وہ ایام یاد آتے ہیں میرے بیٹے جب ہم تکٹھیں بیٹھ کے سورج کو تلو ہوتا ہوا دیکھتے تھے سورج کی پہلے کرنے دیکھتے تھے سورج اب بھی نظر آتا ہے لیکن میرا چاند نظر نہیں آتا میرا لخت جگر نظر نہیں آتا ہے میرے بیٹے مجھے یہ بارش کی برسات تیری یاد دلاتی ہے تیری یاد آتی ہے جب بارش برستی ہے تو بارش کے برستے میں پانی کو دیکھ کر مجھے وہ لبھات یاد آتے ہیں جب ہم دونوں مجھے بیٹا بیٹھ کر بارش کو برستا ہوا دیکھتے تھے بارش کی برسات کو دیکھتے تھے ہے بیٹے بارش تو ہو رہی ہے لیکن تیری یاد کب ہوگی اور جب یہ تیز ہوائیں چلتی ہیں تو میرے دل کے کے فراق تیرے غم اور چدائی کی سلطی ہوئی آپ کو یہ تیز ہوائیں پڑھا دیتی ہیں ہے میرے لخت جگر تو کم لوٹ کے آئے گا لیکن تو یاد رکھنا میں تو یہ ہمیشہ تلاش کرتا رہوں گا ہاں اگر میری موت واقع ہو گئی تو میں مرنے سے پہلے اپنے رشتداروں کو وسیعت کروں گا اور اپنے اشعار میں ان رشتداروں کے نام تک ذکر کیے کہ فنا فنا رشتدار کو وسیعت کروں گا کہ میرے بیٹے کو تلاش کرتے رہنا اور میرے بیٹے کو تلاش کرتے رہنا اور میرا پیغام کو اچھا دینا کہ تمہارا باپ اس دنیا میں جب سے جب گیا ہے تو جانے تک ہمیشہ تو یہ تلاش کرتا رہا یوں اشعار دکھتے رہتے بیٹے کو یاد کرتے رہتے روتے رہتے اتفاق سے ان کے قبیدے کا ایک شخص مقت المکرمہ میں پہنچا اور دیکھا زید بن حرسہ مقت المکرمہ میں ہے زید بن حرسہ کو دیکھا فوراں پہچان لیا زید بن حرسہ کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تیرا باپ تو ہمیشہ روتا رہتا ہے تو یہ یاد کرتا رہتا ہے اور تیرے لیے اشعار کہتا ہے زید بن حرسہ کے باپ حرسہ کے ایک شعار زید بن حرسہ کو سنائے زید بن حرسہ کے آنکھوں میں عشق شاری ہو گئے کہ میرا باپ ابھی بھی مجھے یاد کر رہا ہے زید بن حرسہ نے اپنے باپ کے لیے اپنے والد کے لیے بیچے نشار لکھے کہ میں مقت المکرمہ میں ہوں یہ کافرہ جب باپس حرسہ کے پاس جاتا ہے حرسہ کے پاس جا کر بتاتے ہیں یہ خوش خبری ہے ہم نے آج کے بیٹے زید کو دیکھا ہے ہماری اس سے ملقات کی ہے ہم نے آج اس سے ملقات ہوئی ہے وہ خیر و آفیت کے ساتھ ہے اس کی صحیح بہت اچھی ہے اور مقت المکرمہ کے ایک نیک شخص کے پاس ہے اس کی دولانی میں ہے آپ جائیں اسے کچھ فیدیہ دیں کچھ رقم دیں اور اپنے بیٹے کو واپس لیں آئیں ان کے والد بہت خوش ہو جاتے ہیں حرسہ بہت خوش ہے اور ان کے چھوٹے بھائیں جو کہ حضرت زید بن حرسہ کے چچا ہے دولوں فیدیہ کی کچھ رقم لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقت المکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں کونینٹ کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کرچہ فاصل کرتے ہیں عرض کرتے ہیں ہی اولاد حاشی ہم نے تو آپ کی عظمتیں سنی ہیں ہم نے تو سنا ہے کہ آپ قیدیوں کو خود رہا کرواتے ہیں حکم کو کھانا کھلاتے ہیں فدمت خلق کی حوالے سے آپ کی بہت شہرت ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے گلامی میں ہمارا بیٹا سید بن حرسہ ہے ہمارا بہت محبوب ہے ہم آپ کے پاس یہ توقع اور امید دے کے آئے ہیں کہ ہم آپ کو فدیہ کی رقم دیں گے اور آپ ہمارا بیٹا واپس لٹا دیں گے ہماری آپ کی بارگاہ میں یہ اتجاہ ہے یہ تمرنا ہے یہ خواہش ہے آپ کرم فرما دیں ہم پر احسان کریں یہ فدیہ کی رقم لے لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ زائد رقم دینے کے لئے بھی تیار ہیں لیکن آپ ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہیں مسکرا کے بیراتہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے حرسہ بس اتنی ہی تمہاری ارزو ہے اتنی ہی تمہاری خواہش ہے کچھ اور چاہیے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو واپس دھوٹانے کے لئے تیار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دیکھو اگر تمہارا بیٹا تمہارے سانت واپس جانے کے لئے تیار ہیں تو فدیعے کی رقم دینے کی ضرورت نہیں تو اپنے سانت لے جا سکتے ہو لیکن اگر وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے تو میں کسی پر جبر نہیں کروں گا وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہنے ہے محمد آپ نے استحقان کے زیادہ ہم پر احسان کیا ہم جس احسان کے مستحق تھے اس استحقان سے بھی زیادہ ہم پر احسان کیا آپ نے تو فیصلہ کیا ہے پر قریب فیصلہ ہے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے زید بن حارسہ کو فوراں بنایا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرواتے ہیں ہے زید بن حارسہ کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو کیا اس دوسرے شخص کو پہچانتے ہو زید بن حارسہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم آقا یہ تو میرے والد ہیں یہ میرے چچا ہیں فوراں اپنے والد کی قریب جاتے ہیں والد سینے لگا لیتے ہیں لار کرتے ہیں پیار کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جب جدا ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرواتے ہیں ہے زید بن حارسہ آپ کے والد آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں کیا آپ جانے کے لیے تیار ہیں اب سنیے زید بن حارسہ کا چملہ کیا تھا میرے آقا کے گلام کا چملہ کیا تھا میرے آقا کے عاشق کا چملہ کیا تھا میں اسے آلہ حضرت کی زبان میں پیش کر سکتا ہوں گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پھر کے کلی کلی تباہ تھوکریں صفقی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری کلی سے جائے کیوں گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تیرے تکڑوں پر پھلے غیر کی تھوکر پر نہ ڈال چلکیاں کھائے کہاں جھوڑ کے صدقہ دے رہا وہ کہہ رہے تھے میرے قیام میں اردو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی شاید آپ کو اردو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کی نوکت میں ہی سمجھا دیتا ہوں وہ کہہ رہے تھے باپ کا پیار اور آقا کا پیار کوئی مقارنہ کر ہی نہیں سکتا کوئی موازنہ کر ہی نہیں سکتا ہے میرے آقا آپ ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں والد حیران چچا حیران والد کہتے ہیں چچا کہتے ہیں ہے زید بن حارسہ غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے تو غلامی چاہتا ہے ہم آزادی دیتے ہیں تو کوئی تجھے تیرا پیار کرنے والا باپ پلا رہا ہے لیکن تو آقا کی پرگاہ میں رہنا چاہتا ہے تو زید بن حارسہ نے کہا ہے میرے والد آپ کو کیا پتا جو مزہ جو لطف جو سکون جو مجدانی کیمیت اس غلامی میں ہے دنیا کی آزادی میں نہیں ہے آپ کیا جانے جو یہ آقا دیتے ہیں وہ نہ ماں دے سکتی ہے نہ باپ دے سکتا ہے نہ دوست دے سکتے ہیں نہ رشتے دار دے سکتے ہیں کیونکہ آقا کا پیار ماں سے بھی بڑھ کے ہے آقا کا پیار باپ سے بھی بڑھ کے ہے اگر اردو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کویا کہ وہ کہہ رہے تھے ہار دھیما تینے گلدہ وے باہی ان میں اسلو دور نہ دھیما یا تینے پیرا دی دھیما جتی نت قدمہ ہیٹ مدھیما ایجز نیاز ہے موٹی ساتھی نت باندی یار صدیما یار فریدہ مکتے دل بردہ میں ویک ویک کے جیما میں ویک ویک کے جیما کویا کہہ رہے تھے گول گتا میں خیش کبیلہ ایک سامنے یا تندڑے نا چھوں رب دیسو مہی پیارا لگنائے سکو بابل ویر تے ماں تو عمر گزارا وچکت مانے ایک واری جے آکے آن تو یار فریدہ میں دور نہیں بسڑا تندی زنفدی تھنڈی چھاہتا یار فریدہ میں دور نہیں بسڑا تندی زنفدی تھنڈی چھاہتا جنہیں اس بارگاہ سے پیار بھی جاتا ہے اس بارگاہ کی دسائی ہوئی جاتی ہے پھر اسے دنیا کے پیار بھل جاتا ہے دنیا کی محبت یاد نہیں رہے وہ پھر پھکارے کونے ان کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج بھی وہ محبت آپ ہو سکتے آج بھی وہ مجیدانی کی فیاد نہیں سکتے ہیں لیکن دن سے بھکارے تو سہینا خانہ دن کو پاک کرنے کے لئے فیادہ ہو جائے اور اس وصوح اور یقین کے ساتھ کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں میری آقا جانتا ہے اس میں شیطان فیلس وزنی بیدا کرتا ہے شیطان فیلس بیدا کرتا ہے شیطان کہتا ہے کہ وہ جانتے کہاں ہیں علیہ عزوز وہ تو پردہ فرما چکے ہیں اور آپ کی آواز نہیں سنتے یہاں تک کہتے جاتا ہے کہ کیوں پکارتے ہیں تو اس حوالے سے اور اس وسوسے پہ ازادہ کھرمہ شروع کرتا ہے وہ بہت دلیل ہو جائے گا بس جس نے قرآن پڑا ہے وہ جانتا ہے کہ مردے سنتے ہیں مردے انسان تو کیا جانور پہ سنتے ہیں لیکن کوئی سمانے باتا ہے پتہ نہیں لوگ قرآن پڑتے کیسے سورہ بطرہ میں اللہ جلہ وآلہ علیہ وآلہ یا ابراہیم اور ابراہیم کے فتر کی مولد جب سیدنہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جلہ وآلہ کے بھرگاں میں یہ عرض کیتا ہے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے اللہ جلہ وآلہ علیہ وآلہ کہ دے لے ان کو زبا کر ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے جسموں کو مکس کر دے خرط ملت کر دے گیمہ بنا کے ان کی جسموں کوئے کا توتے کا ایک روایت میں مرگی کا کبوتر کا ان کو کٹ کے چار پہاڑوں پہ رکھ دے اور ہے ابراہیم پھر ان پکار اللہ اللہ ہے ابراہیم پھر ان پکار آپ توجہ فرمانے میں کیا عرض کریں اللہ تو جو فرمانے بکرس کفہ قرآن سے پیش کر دے قرآن سے پیش کر دے قرآن کے ہی قائد پیش کر دے فرمایا ان کو زبا کر زبا کرنے کے بعد چار مختلف پہاڑوں پہ رکھ دے اور ہے ابراہیم پھر انہیں پکار ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا انہیں پکارا جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے یا یا کے ساتھ پکارا ہے جب پکارا تو کیسے پکارا یا تو پھر کیا ہوا قرآن تو پڑھتے ہیں نا جب پکارا تو وہ چار دو پرندے فوراں زندہ ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھاگتے ہوئے آئے قرآن نے کہا تھا کہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ابراہیم در پاس آئے اگر اللہ کا نقی پکارے یا کے ساتھ پکارے تو پرندے سن سکتے ہیں مرے ہوئے پرندے سن سکتے ہیں جب اللہ سمان فرمائیے کہا اگر پکارنے والا پکارے تو مرے ہوئے پرندے سن سکتے ہیں تو مرے ہوئے بندے کیوں نہیں سن سکتے ہیں پردہ فرمائے اللہ کے بندے کی قرآن سے پیشت کرتا ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی آرزوں کیا تھے وہ دیکھنے چاہتا ہے کہ ہے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا آخر پر مردوں کو زندہ کیسے کرے گا اللہ حضرت اللہ والا نے اشارت فرمایا تو یہ جاننا چاہتا ہے میں یہ زندہ کیا چاہتا ہے ہے ابراہیم تو خود بکار تو خود بکار تو خود بکار کے دیکھ ہے ابراہیم تو کہتا ہے اللہ زندہ کیسے کرتا ہے میں تیری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر دوں گا ہے ابراہیم تو بکارے گا تیری بکار میں وہ تاثیر ہوگی کہ تیری آواز سن کے مردے زندہ ہو جائیں گے میں کہتا ہوں نبی کی آواز سن کے اگر فرندے زندہ ہو سکتے ہیں تو آقا کی آواز سن کے بندے زندہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں حضورﷺ کی آواز سن کے حضورﷺ مردازل سے کیوں نہیں کر سکتے ہیں اللہﷺ وآلہ نے اپنے پیاروں کو یہ مقام دیا یہ مرتبہ دیا آج بھی اگر آپ اور یہ جملہ کہیں گا چونکہ بھی دہور میں یہ مسئلہ تھا تو کہتے تھے قرآن سے تو ہم نے قرآن سے دیریکٹ کیے اس کی بداہت کی کہ یا کے ساتھ اگر پرندوں کو پکارے ہیں وہ مردہ پرندے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں تو اللہ کے بندے کیوں نہیں سن لیتے ہیں اللہ کے بندے کیوں نہیں سن لیتے ہیں لیکن پکارنے والے کا دل بھی ایسا ہونا چاہیے ایسا فاک دل ہونا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں یہ تو ان کے لیے ہے یہ کو زندہ کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کو بنگار بدکار سیاکار بھی پکارے وہ شکی نہیں وہ تو اس قدر سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی رضی برمایا تھا ہے عباس جب میں ماں کے پیٹ میں تھا ہے عباس جب میں ماں کے پیٹ میں تھا رحم مادر میں تھا تو میں اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے ملائکہ جب تقدیریں لکھتے ہیں لوگ محفوظ پر ان کی کلن کی لوگ سے نکلنے والی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت کرنایا ماں کے پیٹ میں کیا سنتا تھا کیا سنتا تھا اللہ کے ملائکہ جو اللہ کے عرش کے نیچے کنموں سے لکھ رہے ہیں ان کنموں کی نوک سے پیدا ہونے والی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنتا تھا میں کہتا ہوں جو آقا دنیا میں آنے سے قبل جو آقا دنیا میں آنے سے قبل ماں کے پیٹ سے عرش کی آوازیں سن سکتے ہیں وہ آقا اس دنیا سے جانے کے بعد قبل کے پیٹ سے عمتی کی آوازیں کیوں نہیں سن سکتے آنے سے پہلے سن سکتے ہیں تو جانے کے بعد کیوں نہیں سن سکتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پکار کو تو دیکھیں لیکن پکار میں والوں میں ہیں ایسے بھی تو ہوتے ہیں مجھے ایک ساتھ میں آتے ہیں کہا کہ وہ امام تفتزانی جو آقا سنا دےنا ہم امام تفتزانی تفتزانی بنا کیسے تفتزانی کو مقام ملا کیسے تفتزانی کون ہے تفتزانی انتہائی کن ذہن بندہ تھا بلید الناس بہت کمزور ذہن والا بہت کمزور استعداد والا لیکن علم پڑھنے کا جذبہ تھا عالم دین بننا چاہتا تھا علمی دنیا میں بہت بلند مقام حاصل کرنا چاہتا تھا امام میں تفتزانی رحمہ اللہ قطب الدین رازی کا شاشر تھا امام تفتزانی کس کا شاشر تھا قطب الدین رازی کا شاشر تھا لیکن انتہائی کن ذہن تھا اس قدر کمزور ذہن والا شخص تھا کہ مدرسے میں اگر کسی کو احمق کہا جاتا تھا ہماقت کی عرامت اور مثال امام تفتزانی بن گیا تھا لیکن یہ تفتزانی کے بعد میں بہت بڑا علام بنا کیسے بنا یہ آپ کو بتاؤں گا اور کس نے امام تفتزانی کو کیا مقام دیا کیا مرتبہ دیا اور کیسے دیا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تفتزانی ایسا تھا کہ اگر استاد کسی احمق کسی کند ذہن شاشرد کی کو سلا دیتے یا جنگروں میں اس سے غصے کا اظہار کرتے تو یہ نہ کہتے کہ تُو جاہد ہے یہ نہ کہتے کہ تُو نکمہ ہے وہ کہتے کہ تُو تُو نیرہ تفتزانی ہے تُو تُو نیرہ تفتزانی ہے یعنی تفتزانی ہماقت اور جہادت کی عرامت بن گیا تھا یہ تفتزانی جسے سب کند ذہن کہتے تھے سب احمق کہتے تھے اس تفتزانی کو علم دین سے تیار تھا یہ عالم دین بننا چاہتا تھا یہ دین اسلام کے علوم پڑھنا چاہتا تھا یہ علم دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتا تھا علم حاصل کرنے کی نیت میں بہت مخلص تھا بہت سنسیر تھا یہی تفتزانی ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھا تنہائی میں دین اسلام کی کتابیں پڑھ رہا ہے علوم دینیاں کی کتابیں پڑھ رہا ہے بار بار کتابیں یاد کرنا کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا بار بار کتاب کھولتا ہے پھر بند کرتا ہے پھر کتاب کھولتا ہے پھر بند کرتا ہے سمجھ کچھ نہیں آتا لیکن محنت کر رہا ہے اچانک تفتزانی پر تفتزانی رو رہا ہے گر گرارہا ہے کہتے ہیں اللہ میں کند ذہن ہوں میری استعداد کم ہے کم اکن ہوں میرا حافظہ بہت کمزور ہے لیکن ہے اللہ تو یہ تو جانتا ہے کہ میں تیری محبوب کا دین پڑھنا جاتا ہوں میں عالم دین بننا چاہتا ہوں ہے اللہ آج میرے دل کی دنیا آباد فرما دے ہے اللہ میرے اخلاص کو دے کرم فرما میرے دل کی دنیا کو آباد فرما شرع صدر فرما دے میرے دل کو کھول دے تفتزانی رو رہا ہے رو رو کے گر گرارہ کے اللہ کی بارگاہ میں ارتجائی کر رہا ہے تمنہوں کا اظہار کر رہا ہے اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے تفتزانی کہتا ہے کون ہے کہا ہے تفتزانی باہر آج ہو کہا کیوں آؤ کہا آؤ تفتزانی سہر کو جلتے ہیں تفتزانی نے کہا مجھے سہر کے لیے نہیں بنایا گیا کہا کس لیے بنایا گیا کہا مجھے عالم دین بنایا گیا ہے علم دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا آتا گیا تھا کچھ نہیں تفتزانی کو سمجھ کچھ نہیں آتا علم دین نہیں پرزکتا جو دیکھتا ہے بھول جاتا ہے سمجھتا بھی کچھ نہیں ہے ہماکت کی علامت ہے استار کسی کو احمد نہیں کہتے کہتے ہیں تو دیرہ تفتازانی ہے لوگوں کو قدر نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں تو دیرہ تفتازانی ہے اس قدر تحقیر تظریر کی علامت بن چکا تھا لیکن اس کا جذبہ دیکھئے اس کا خلوص دیکھئے اس کی محبت دیکھئے دین اسلام کی طرف رقبت و میلان دیکھئے تفتازانی کہتا ہے کہ دیکھو مجھے سیر کے لیے بنایا گیا ہے پتارنے والے ہے دروازے پر دستک دینے والے سن میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں عالم دین پڑھنا چاہتا ہوں مجھے سیر کے لیے بنایا گیا دین اسلام کی علوم و فرور کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے تفتازانی پھر رو رہا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہے ہے اللہ میرا سینہ کھول دی میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا پھر کسی نے دروازے پر دستک دی تفتزانی پھر کہتا ہے کون ہے کہا ہے تفتزانی باہر آ جاؤ سیر کو چکتے ہیں تفتزانی پھر کہتا ہے مجھے سیر کے لیے بنایا گیا مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا تفتزانی پھر اسے بیٹھ دیتا ہے تیسری مرتبہ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی تفتزانی نے پھر کہا ارے میں نے تمہیں کہا ہے میں باہر نہیں آؤں گا علم دین پڑھنے کے لیے مجھے بنایا گیا ہے سہر اور تفریح میں اپنا وقت زیادہ نہیں کروں گا کہا ہے تفتزانی تو جاننا چاہتا ہے بار کون آیا ہے کہا کون آیا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کو ابن عمار حمدنی میں لکھا ہے جو غیر ندگیتی بندہ ہے سننی نہیں ہے اس کا تعلق مجسمہ سے ہے یعنی ہمارے اقینے کا بندہ نہیں ہے جس عالم نے یہ واقعہ لکھا وہ ہمارا آدھ سنت کا علم نہیں ہے اس نے کہا کہ تفتزانی کو گھا گیا تفتزانی تو جانتا ہے بائے کون آیا ہے یہ بھی یاد رکھیں اس واقعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وساط تقریبا سات آٹھ سو سال پہلے ہو چکا تھا امام تفتزانی کے دور سے تقریبا سات سو سال پہلے کا دور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وساط کا وقت ہے لیکن اس پکارنے والے نے کہا ہے تفتزانی جانتا ہے بائے کون آیا ہے کھا کون آیا ہے کھا مدینے والے آقا آگئے ہیں آقا آگئے ہیں تُو نے پکارا تھا نا ہے اللہ میرا سمینہ کھول دے ہے اللہ میرا دل کھول دے جاننا چاہتا ہے بائے کون آیا ہے کھا کون آیا ہے کھا کون ان کے والی آگئے ہیں خسرہ خوبہ آگئے ہیں سیاہے نامکہ آگئے ہیں نازش حد و جہاں آگئے ہیں تفتزانی اب کتابوں کو بھول جاتا ہے تفتزانی اب کتابوں کو بھول جاتا ہے کتابیں وہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ تفتزانی جسے کبھی کوئی کتابوں سے جھدہ نہیں کر سکتا تھا اب کتابیں وہی رہ جاتی ہیں اپنی تستار تک بھول جاتا ہے اپنا چمپہ تک بھول جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اب کتابوں والا آ گیا ہے اب کتابوں والا آ گیا ہے گویا کہ تفتزانی کہہ رہا ہے چک دھونگت شر نہیں جابانو چھت درس سے بھوک کتابانو اب یار منانے کا وقت آیا تفتزانی پھوراً باہر چلا جاتا ہے آقا فرماتے ہیں اے تفتزانی مو کھول آقا اپنا لوعاب پہ دہن عطا فرماتے ہیں تفتازانی اس کے بعد آتا کی بارگاہ سے فیضیاب ہوتا ہے پھر ایسا فیضیاب ہوتا ہے ایسا مقام حاصل کرتا ہے ایسا مرتبہ حاصل کرتا ہے کہ اب دوسرا دن ہے وہی درسگاہ ہے وہی مدرسہ ہے وہی علم کی جگہ ہے وہی مستاد ہے وہی دلال علم ہے قطب الدین راضی کتابیں پڑھا رہا ہے علم پڑھا رہا ہے لیکن اب تفتازانی بڑا کا آدمی بن گیا ہے جس طرح ایک سامپ کسی پر حملہ کرتا ہے اچھل پر کسی پر حملہ کرتا ہے اس انداز میں تفتازانی علمی نکات کو یوں حملہ آور ہوتا ہے ان علمی نکات پر کہ استاد پر اعتراض کرتا ہے استاد پر انگوشن تنقید اٹھاتا ہے زبانیں تنگ دراز کرتے ہوئے بار بار ایک نکتہ دوسرا نکتہ دوسرا نکتہ گریفت کرتا ہے استاد حیران پریشان تفتازانی آج کیا ہوا ایک رات میں کیا ہوا ہرے تو تو کند ذہن تھا تو تو بلید الناس میں بھی تیرا شمال نہیں ہوتا تھا ہم تمہیں ہماکت اور چہالت کی علامت کہتے دے اے تفتازانی ایک رات میں کیا ہو گیا کس نے تجھے کیا عطا کر دیا تفتازانی نے کہا اے میرے استاد یہ راز کی بات ہے فکر آپ کو بتاؤں گا استاد نے پوراں کراس قسم کر دی اور پوراں تفتازانی کو الہدہ لے جاتے ہیں کہتے ہیں بتا تفتازانی ایک رات کیا ہو گیا استاد نے اپنے انداز میں پوچھا تفتازانی نے اپنے اندازیں دل برانہ میں جواب دیا میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تفتازانی کی ان خوبصورت کہتیات کو لفظوں کا جامعہ پہنا ہوں لیکن میں اپنے انداز میں کہتا ہوں گولا کے تفتازانی نے کہا ہو گا ایک ماہِ لدن نورانی پدن نیچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پاون وہ سنا کے سخن مرہ پھوک گیا سب تن من دن اللہ 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 کہا ایک آنے والا آیا تھا یہ اس کی عطا ہے اس میں نوازہ ہے اب استاد کی جملے کیا ہے اب استاد کا جواب کیا ہے خدا کی قسم جو اپنے سینے میں پتھر دی گوشت کا ٹکڑا رکھتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں کہتا ہے تاجدارِ حتمِ نبوت کی اسبتو کے ترانے علاقنے والا عاشق لبے گا یا رسول اللہ کی صدائے بلند کرنے والا عاشق استاد کے اس جملے کو سن کر مچل جائے گا مست ہو جائے گا اگر رند ہے اگر عاشق ہے اگر آقا کی برگا کی میں سے چیزیاب ہے وہ حیران ہو جائے گا کہ استاد نے کیا خوبصورت چملہ ارشاد پروایا قطب الدین راضی پر لکھت داری ہے وجد داری ہے کہا ہے تفتہ زانی ہے تفتہ زانی آج میرا بھی جی چاہنا ہے ساری زندگی ہم تری تحقیل کرتے رہے تری توہین کرتے رہے تجھے چاہیں کہتے رہے تجھے احمق کہتے رہے تجھے دیوانہ کہتے رہے تجھے جہالت کی علامت تظہر کرتے رہے لیکن اے تفتہ زانی آج قطب الدین راسی تیرا استاد کہتا ہے کہ کاش میں بھی جاہل ہوتا اور مدینے والے کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا ہمارا علم کو ہی رہ گیا آقا نے تجھے نواز دیا ہے آقا نے تجھے نواز دیا ہے تیرے عشق لنگ لائے ہیں تیرے عشق لنگ لائے ہیں تو انہیں انہیں پکارا آقا آئے اور تجھے دیدار سے نوازا ہرے جسے اس بارگاہ سے براہِ راست فیض مل جائے پھر اسے کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا اسے پھر کتابوں کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اسے بارگاہِ مصطفیٰ سے براہِ راست فیض مل چکا ہوتا ہے مت کہا کرو وہ زندہ نہیں ہیں وہ آتے نہیں ہیں وہ آتے ہیں کرو پھرماتے ہیں ان آیات کی برسات سپاتے ہیں اور فقط اور یہ وہ کیفیات ہیں جب انسان کو مل جاتے ہیں انسان دائمی سکون حاصل کر جاتا ہے اسی کو الٹیمٹ پلیس کہتے ہیں یہ ہے وہ روح کی غزا یہ ہے وہ روح کی غزا جسے میں نے ابتدام عشق مصطفیٰ سے تعبیر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حیات تجیبہ لیکن جب انسان کو یہ پاک زندگی مل جائے ہیں یہ حیات تجیبہ مل جائے ہیں پھر انسان کا دل بھی پرشکون ہو جاتا ہے اور پھر اللہ جل وآلہ اسے دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے دنیا میں بھی کمیابی دیتا ہے کیسی کمیابی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جب آپ کا دل مبستہ ہو گیا اب حضور کی تعلیمات کے ذریعے اب اپنی ٹریکٹیکل زندگی میں بھی کمیابی حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں بھی کمیابی حاصل کر سکتے ہیں اس علاقے میں رہنے والا مزدور، غریب، دھیاری لگانے والا گھلیوں بزاروں میں مزدوری کرنے والا وہ بھی ملٹی ملینے بھی سکتے ہیں لیکن نیت یہ ہونی چاہیئے کہ میں پیسہ سماؤں گا؟ حضور کے دین کی خاتے ہیں اپنی ذات کی خاتے ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاتے ہیں ہم آتے ہونے گاڑی میں عصاب لگا رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے نام اپنے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہوں؟ یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشرہ مبشر میں شروعا جاتا ہے یعنی وہ صحابہ ہمارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مولوی کو قربار نہیں کرنے عالم دین کو بزنس نہیں کرنے چاہیئے مجھے کہا گیا کہ الیکشنز کے ذریعے ہم کیسے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تخت قدلا سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیئے کتنی کوشش کرنے چاہیئے میں کہتا ہوں یہ مختلف فید مسائل ہو سکتے ہیں ان میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن اس حوالے سے ہم جس قدر بھی اہل سنت کے منہج کی مدد کر سکتے ہیں جس قدر بھی تعامل کر سکتے ہیں ان کے ہیں اور بالخصوص جب قیادت مخلص ہو جب سنسیر لوگ مخلص لوگ قیادت کر رہے ہیں جنہیں دولت مال عزت شعورت کی حرض نہ ہو جن کی ایک ہی حرض ہو اب سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہے جو فقط اللہ کے دین کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خاطر دین اسلام کو تخت پر لانے کا اعلان کرتے ہیں اگر وہ مخلصین ہوں تو ان کے نزاج میں سختی بھی ہو تو ہم برداشت کرنے گے بھئی وہ بابا گالیاں بھی دیتا ہوں میں پروا نہیں ہے ہے تو مخلص میں ہے تو مخلص میں مخلص ہونا چاہیے برداد دین کی خاطر کر رہا ہو ہم سب سچ برداشت کریں لے بہت سارے لوگ میں پاس آئے بڑی بڑی کیادتیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے شیوخ کہ آپ ان میں رہتے ہیں آپ کے اپنے معاملات بھی ہوں گے آپ کیوں اس طرح اعلان کرتے ہیں آپ اندے کا نام کیوں لیں آپ ہمارے علاقائی معاملات کو نہیں سمجھتے ہیں یہاں پر کیا کیا ایشوز ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم یہاں رہتے ہیں ہمیں ہمیں ہی بتائیں کہ آپ کے معاملات کیا ہیں لیکن اگر کسی بندے میں ہم خلوص دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے تو ہمارا سارا دعوی یہی ہمارا سارا کام یہی ہے کہ نہ درست کسی سے نہ واستہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے اگر کوئی اس کی یاد والا ہے اس کے نام والا ہے تو وہ ہمارا ہے دین سے مخلص ہے وہ ہمارا ہے اور ہمیں الحمدللہ اس میں کوئی خوف نہیں ہزار خوف ہو لیکن زبا ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے حضر سے قلن دروں کا تریمہ اگر ایسے لوگ دین کے لئے پاک کر رہے ہیں ان کا تعاون کریں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کی مدد کریں اور آپ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی آخرت سمار رہے ہیں ان لوگوں کو تو کسی اس کی ضرورت نہیں دیں وہ تو بیٹھے ہوگئے کہ ہم کرتے ہیں کہ ٹھوانے کے لئے دیار ہیں ہمیں بروا نہیں ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لئے کر رہے ہیں میں یہ اس کا رہا تھا کہ یہ مختلف طریقے ایک اہم طریقہ جو اس وقت ہم مختلف یونیورسٹی کے سٹوڈنس اور گلیوں بازاروں سے لے کر سوپورٹ جو ایلیٹ کلاس ہے ان تک بھی یہ پیغام ہو جانا چاہا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہر بندہ کوشش کریں کہ کوئی کاروبار شروع ہو کوئی بزنس شروع کریں آپ عالم دین ہیں اپنا سائٹ بزنس آدم شروع ہو امام اعظم کو ہنیفہ سے بڑا تاجہ رکھو ہوں ہمارے اس کو معیوب سمجھ جاتا ہے ہمارے اس کو مولنی اور بزنس میں سے کیسے ہو سکتا ہے سیدن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقاڑ ہوا تو آپ جانتے ہیں ان کے پاس کسی رقم کی تین عرب دینار کے ہوگی تین عرب دینار اتنے مال دا اور یہ دینار ایک دینار ساڑے چار معاشے کا ہوتا ہے یہ گولڈ سونے کے پوئیمز ہیں سونے کی سکتے ہیں ہم حساس آئے سکتے ہیں ساڑے چار معاشے سے یہ تقریبا بتیس سنک روپیہ یہ خرب سے آگیا بتیس خرب پانس بتیس خرب پانس انگلین انگلین کے پانس اس وقت دنیا میں شاید ہی کچھ نہ ماندار اس دور انگلو عبد الرحمن میں اوف رضی اللہ تعالیٰ ہوں اس دور انکلے دور پانس لیکن وہ دین کو بیشتے نہیں تھے وہ خددار تھے سعید سا فاروق کے عادل رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا ہی مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا ہی مسلمانوں ہمارے ہی ایر مہیاں ہیں ہم جس بچے سے بات کرتے ہیں یہاں کالوجیز یونیورسٹیز کے سٹورنٹ سے بات کرتے ہیں کوئی ایمیریکا سٹورنٹ ہے کوئی ماسٹرز کر رہا ہے چون بھی سٹورنٹس ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کو مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں ہر بندہ نوکری کرنا چاہتے ہیں کوئی مانیجمنٹ میں ہے کوئی الیٹرونکس میں ہے کوئی میڈیا میں ہر بندے کی خواہشیں جس یونیورسٹیز کے سٹورنٹ سے آپ بات کریں گے اسی نوکری پرسنٹ ہر بندہ یہ جواب دے گا کہ میں کوئی تاروبار کرنا چاہتے ہیں میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو مہترم ہی پیس سوال اسے میں اس کو آپ کبھی احساس اکم طریقہ شکار کریں گے آپ جس عمر کرنے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں جس چین میں، گاؤں میں، دہاق میں رہتے ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تغازل پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی روح کونے ان کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ہو اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے آپ بزنس شروع کریں کاروبار شروع کریں اس حوالے سے ہمارے جو لیکچز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک انسان بہترین کامیابترین بزنسمن کیسے بن سکتا ہے کاروبار کی دنیا میں کمیابی کیسے حصل کر سکتا ہے آپ ان لیکچرز کو سنیں تفسیر لیکچرز آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ شخص جس کے پاس بینک میں بیس ہزار روپیہ ہے وہ شخص ملٹی پلینئر کیسے بنے حضور کی تعلیمات کے لئے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شور ہی ہماری رہنمائی بائی اس حوالے سے فاروق عاظم نے فرمایا ہی مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافروں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلامی کریں گے آج آپ دیکھیں پورے پاکستان میں پاکستان کی ایک بھی ملٹی نیشنل کمپلین ہے ہندوستان کی کتنی ملٹی نیشنل کمپلین ہے امریکہ کی کتنی ملٹی نیشنل کمپلین ہے ہمارے پورے پتن ہیں اور آپ کا پتہ ہے دنیا میں بائر کے ممالک میں سب سے بڑا علمی ہے یہ کہ وہاں موجوان کم ہیں وہاں یقفیس بہت کم ہیں پاکستان میں پچاس تیسر لوگوں کی عمر پچیس سے کم ہیں ٹوئنٹی فائف سے کم ہیں میں یہیں کہتا ہوں الحمدللہ آج پوری دنیا میں ہم دینی اسلام کیلئے کام کر رہے ہیں علماء سے بھی یہ ہیں اس قرر سے یہ ہے ہم خدمت لینا جائز سمجھتے ہیں تقاریب بینات کی خدمت ہم خود نہیں لیتے ہیں ہم نے اپنے اوپر اس کو حرام رکھا ہوں ہم یہ دہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ اس حوالے سے ہم بہت واضح ہیں کہ یہ کبھی بھی کسی مورید سے نہ شیخنی لیتے ہیں نہ خدمت لیتے ہیں لیکن اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں جائز سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی کہتا ہوں جتنے بھی آپ احباب جو پینی موریدی کا سلسلہ ہے یا موریدین خدمت کرتے ہیں نظرانے پیش کرتے ہیں آپ ذرا اس کو بھی عزماتے دیں میں نے ایک بڑی کانفرنس میں بڑے بڑے خانون کو بھی یہی کہا میں نے کہا یا جتنی خدمتیں دے چکیے آپ ان کو بند کر دیں اب نات پڑا فقط حقصہ گار دیں فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیتے ہیں اور نیتے میں طریقہ بداتا ہے جتنا آپ کیسا سمارے پاس ہے تم اس کو استعمال کر اور بہترین بزنس میں بڑھنے کے لیتے ہیں اور آپ کاروبار کی دنیا میں ترقیم آتے ہیں اور اتنا سمپل دیتے ہیں آج اس لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائمات کی روشنی میں چار پوائنٹس آپ کو توفتن دیتے ہیں کیونکہ مجھے کہا تھا انہوں نے کہ عالم اسلام کی حوالے سے مسلمانوں کے مستقبل کی حوالت کوئی بات کیا اس پر میری تفصیلی لیکچرز ہیں پھولی دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اس کو میری بہت دیکچرز ہیں لیکن وہ باتیں ہیں میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو آپ کی عملی زندگی میں مدد کر سکتے ہیں آپ ہمارے سطرافتہ کرتے ہیں تو ورد دیں وظیفہ دیں بندش ہے رکاوٹ ہے ہیڈرز ہے اپچپلز ہے کسی نے جاتو کرتے ہیں کوئی چاہرہ میں آپ کو گمراک کری ہوگئے فلاں کی وجہ سے ساری زندگی آپ اسی پر برباد کر دیتے ہیں کہ وہ رکاوٹ دور ہی نہیں ہوتی اور آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو کیوں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی گوشنی میں چار ایسے پوائنٹس بتا دیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے انشاءالت اور آپ ایک کامیاب ترین شخص رہنے یعنی آپ ترقی حضر کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ آپ اس کو یاد کریں یہ چار پوائنٹ سے سب سے پہلے جانا کہاں ہے جانا کہاں دوسرا جان کتنی ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے جانا کہاں دوسرا جان کتنی ہے تیسرا تیسرا پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا ہے جانا کہاں دوسرا جان کتنی ہے تیسرا جاؤں گا کیسے چوتھا جانا کہاں یہ چار پوائنٹ سے یاد رکھیں ان پر عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ دنیا کی کوئی طرفت آپ کو ترقی اور کمیابی سے نہیں روح سکتے ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے جانا کہاں ہے میں آپ سے مجھنے بھی حباب یہاں پر بیٹھا جائیں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے کاروبار کی دنیا میں تعلیم کی دنیا میں آئندہ آنے والے پانچ سالوں میں آپ کی زندگی کا گول کیا ہے جسے یہ نہیں پتا اپنی زندگی کا منتحاب نظر اپنا گول اس کو نہیں پتا وہ کبھی کمیاب نہیں ہو سکتا میں آپ سے بوچھتا علماء سے بوچھتا ان سے آزاز کرتا کیا آپ نے اپنی زندگی کے گولز مقرر کیے کہ میرا ارٹیمٹ گول کیا ہے میرا مقصد کیا ہے نیکسٹ پانچ سالوں میں میں نے کاروبار میں کیا حاصل کرنا ہے دین کی کتنی کتابیں دیکھنی ہے کتنے لیکچرز دے رہے ہیں اپنی تحریک کو کہاں تک پہنچانا ہے کتنے گستاہوں کو سنی بنانا ہے تحریک لبی بیار رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم آپ کو نیکسٹ پانچ سال میں کہاں پہنچانا ہے کیا آپ کے مقاصد کلیرز ہیں کیا آپ کا گول کلیر ہے میں بزرگو سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں کیا آپ کا مقصد آپ کے میں واضح ہے کلیر ہے اگر آپ کا گول کلیر نہیں تو آپ زندگی میں کمیاب نہیں بسکتا ہے آج کی سمیتر کا یہ پیغام آج آپ ذہن نشیری کر لیں بچہ بیٹھا ہے گوڑا بیٹھا ہے جو بھی بیٹھا ہے سب سے پہلے اپنا گول مقرر کریں کہ اگر آپ دہاری بکاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں جوکش بھی کرتے ہیں کیا ساری زندگی یہی کر کے رہیں گے جبکہ آپ کے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ خوبصورت تعلیمات دی ہیں کہ آپ کمیابی کی دنیا میں ترقیم کی دنیا میں آپ پرواز کر سکتے ہیں انچائیوں میں پرواز کر سکتے ہیں آپ کے آقا وہ قریم آقا ہے جن کی صحابہ نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا اور اللہ جلدہ وعالی نے ان کو کمیابیوں کمگانیوں سے نوازا تو آپ کیوں محروم ہیں آپ کو اگر یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے آج اس میتر میں سب سے پہلے آپ اپنا مقصد پریر کریں کہ آپ اپنی اس زندگی میں نیکسٹ پانچ سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں کیا آپ ایند بھروز دیکھتے ہیں اس کا ہر بھروز آپ پر ایندہ دیکھیں گے جب آپ اپنا چہرہ دیکھیں گے تو آپ کی آئینے پر لکھا ہوگا کہ میں نے آئیندہ پانچ سال میں فنا فنا کام کرنا لیکن دیکھ لگا یہ جو منتشر خیالی ہے اس کے وجہ سے آپ کی وہ جو مکناتی سی فوس آف اٹریکشن ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے وہ منتشر ہو جاتے ایک گول بنائیں بڑا گول بڑا مقصد اور واضح کریں اس مقصد کو اس کے لیے آپ کو فرش دماغ چاہلیں خالی ذہن چاہلیں آپ پھارا پر چلے جائیں چھوٹلوں پر چلے جائیں ایک مہینہ لگا لیں لیکن سب سے پہلے آپ اپنا گول حاصل کریں کہ مجھے زیلزگی میں حاصل کیا کرنا یہ اور گول حاصل کرنے کے لیے پانچ پانچ سال مقارر کریں نیکس پانچ سال میں میں نے کیا حاصل کرنا ہے کاروبار میں کیا کرنا ہے تعلیم میں کیا حاصل کرنا ہے دنیا میں کیا حاصل کرنا ہے دین میں کیا حاصل کرنا ایک واضح گول آپ بنا لیں اور وہ آپ کی استعداد کے مطابق ہیں یعنی اگر مثال کے طور پر آپ آرین دین ہیں آپ کو ہمیں ناتخان بنوئے یعنی اگر آپ این مستحل نہیں ہیں آپ غرارے کرتے رہے ہیں آواز میں دماغ دنی وہ آپ کی سپیشیلٹی نہیں ہے سب سے پہلے آپ اپنی سپیشیلٹی دیکھیں کہ انہاں نے مجھے کس صلاحیت سے نواز آیا اس کو واضح کریں کوئی بڑا شخص ہے کہ میں آپ فٹبالر بننا چاہتا ہوں تو اس طرح اپنے وقت زیادہ کریں سب سے پہلے دیکھیں کہ میرے اندر وہ کون سا گوھرے نایاب ہیں وہ کون سی صلاحیت ہے جو میرے اللہ نے میرے دل میں رکھی ہے اس کو واضح کریں پانچ سال کے اندر آپ کا نیکس ٹارگٹ کیا ہے یہ سب سے پہلے بات دوسری بات پہلے کیا ہے جانا کہاں دوسری بات جان کتنی ہے آپ کہیں گے میں تو یہاں پر دہات میں رہتا ہوں یا یہاں ملاقوں میں رہتا ہوں برطانیہ سے آیا ہے یہ وہاں کی باتیں کر رہا ہے وہاں ممکن ہوگا یہاں تو کرپشن ہے سیاسدان کرپٹ ہیں یہاں پر تو مہنگائی ہے سو معاملات ہیں رشوز چڑتی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جتنے حالات ناسازگار اور مشکل ہیں اتنا ہی احسان کمیابی حاصل کرتے ہیں جب حالات سازگار ہوں تو انسان سست ہو جاتا ہے آپ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کسی بڑے باپ کے بیٹے کو دیکھ کر کبھی مروب نہ ہوں کہ اس کی گاری بڑی ہے کیونکہ بڑے باپ کا بیٹا ہے وہ کمیاب ہو سکتے ہیں وہ بڑے باپ کا بیٹا کبھی آپ نے کسی بڑے باپ کے بیٹے کو کمیاب ہوتے ہوں بھی دیکھیں کیا ممکنہ باپ سے بڑا راشت ہے مشکل آت کا سامنا باپ نے کیا ہے بیٹے انinhos باب کی دولت تو ضعی کرتے ان اس سمحال میں نہیں پانتے کیسی بڑے عالم کی اولاد کو اپنے باپ سے بڑا اور کیوں کیوں نے بہت بہت خوشنری دورت ہے وہαžگر ہیں کہ سمحال آپ سے بھی آگے جانا جائیں بہت کم ہوتا ہے یا سنبھال میں بھی تو بڑی غریبت بہت بڑی اچھیم مجھتا ہے اگر وہ اس کو سنبھال میں ہمیشہ ان طبقات سے غریبوں سے لوگ ان انچائیوں تک رسائی اور مقام حاصل کرتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ گول واضح ہو اور دوسری بات جان کتنی ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے حضرت انسان کو لا زوادہ کرتی ہے بے پناہ سوال سے ایک واقعہ کو بناتا ہے یہ ایک امریکن غیر مسلم لڑکی ہے انیس سال اس کی عمر کی انیس سال کی عمر لیکن اس میں جذبہ تھا کہ میں دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور بے پناہ جذبہ تھا بہت جانا جذبہ تھا وہ کچھ بننا چاہتا ہے سلم کی بننا چاہتا ہے مشہور ہونا چاہتا ہے بہت جار جذبہ تھا لیکن کیا ہوا انیس سال کی عمر میں اسے فالج کا تک ہوا مفروض ہو گئی اور اس کی آنکوں کی دنائی رہتے ہوئے ساری آنکھیں آنکھیں دنائی رہی لیکن وہ مفروض ہو گئی پورا جسم اس کا مفروض نہ وہ ہاتھ ہلا سکتی تھی نہ پاؤں ہلا سکتی تھی نہ بول سکتی تھی صرف ایک ہی کاؤں کر سکتی تھی ابھی میں اس حوالے سے حضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیس نہیں کرتا یعنی ایک 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 جملہ میں نے بیان کیا اس پر احادیث ہیں صحابہ کے سوال ہیں اور فقہا کے سوال ہیں اور اس پر تقدیر کے مسئلے میں جو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آئیں تو ان عشقارات کی بھی جوابات میں بہت تقسیل سے رہے چکا ہوں وہ تقسیل سے نیکچرز اس پر دیل کر چکا ہوں جو جب ہم محنت کرتے ہیں تو محنت سے کیسے اپنے مکشب کو حاصل کرتے ہیں یہ بیان کر رہے ہیں وہ لڑکی اب کیسے ہے مفروض ہے فالج کا فرک ہو چکا ہے عشق حرکت میں نہیں کر سکتی اس حالت میں اس میں کتاب لکھی اسہ حالت میں اس پر کیسے ہے اب کو کتاب لکھی کیسے ہاتھ میں نہیں لاشتی بعاد بھی نہیں کر سکتی موہ بھی نہیں ہوسکتی حرکت بھی نہیں کر سکتی کتاب کیسے لکھی حروف ka حوت کا حرکی اس کے رشتدار اس کے سامنے پیش کرتے ہیں Atiyah آنکھیں بند کرسکتے ہیں رشتہ دارا اے دکھاتا تو آنکھیں بند کرسکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں تحجیہ کا انتظار کرتے ہیں اگر آنکھیں کھوے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو فیس کرتا ہے دوسرے حالت میں تحجیہ ایک حرف سے لفظ بنا لفظ سے جملے بڑھنے اور اس کے پھوڑی پتاب لکھو سکتے ہیں اس کا جذبہ اس قدر تھا کہ میں زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکل اپاہیت مفلود ہاتھ بھی نہیں کام کر رہے قوم بھی نہیں کام کر رہے گول نہیں سکتی صرف آنکھیں کھول کے آنکھیں صرف دماغ چاہتا ہے آنکھیں جائے رہے ہیں اس حالت میں اس نے کتاب لکھی وہ کتاب پیس چیز بک ہو گئی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور یہ لڑکی انویس سال میں اس پر ادھر کو اکیس سال کی عمر میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اس کتاب کی قبر پر ایک جملہ بڑا خوبصور جملہ ہے آج اس جملے کو آپ یاد کرتے ہیں اس نے لکھا کہ اکثر لوگ اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life وہ کہتے ہیں کہ یہ مت تو ہو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے میرا استاد تکمہ تھا میرے والد نے میری تربیت نہیں کی حالات سازگار نہیں تھے فنا مشتی تھی فنا رتاوٹ تھی فنا چچا نے مجھ پر جادو کر دیئے فنا رشتہ دار میں مجھ پر جادو کر دیئے فنا عمر کے پاس گیا اس نے کہا کہ تیری تجھے کامیابی نہیں بھی سکتی اگر تیرے ناکام ہیں تیرے فنا جادو جادو در کے جادو کی وجہ سے ساری زندگی آپ جادو کو ختم کرنے بھی جئے ہوئے وہ کہہ گئی ہے یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس کیا نہیں ہے اس کو گھول جاؤ کہ میرے پاس کیا نہیں ہے اس پر ہوئے کرو کہ میرے پاس کیا ہے اور اس خود استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیابی حاصل کرنے سے لوگ نہیں سکتے اس نے ایک جملہ تھا اس نے کہا ہے انسان اور یہ جملہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں میرا پاکستان کا مزدور بھائی کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں میں کیسے نہیں یہ روزت کا ہوں یہ گاریاں یہ بڑے بنگلے یہ تو بڑے امیر لوگوں کے لیے ہیں یہ تو سیاستدار لوگوں کے لیے ہیں ہمارا کام تو یہ ہے کہ ان کی چلتی میں گاریوں کو دیکھیں دور سے سلوٹ کریں اور ساری زندگی حاصل پر نگاہوں سے دیکھتے رہیں کہ ہم ان کا مقام حاصل نہیں کر سکتے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ہر ایک کے لیے ممکن ہے شرط یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات پر عمل کرو ان تعلیمات کو سیکھو اور دیکھو یہ غیر مسلم عورت کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے ہے انسان تو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ذرا مجھے کو دیکھنے میرے پاس ہاتھ بھی نہیں میرے پاس پہوں بھی نہیں میرے پاس زبان بھی نہیں میرے پاس تو صرف دو آنکھیں تھی ان آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا میں کمیاب ہوگئی تو میں اپنے پاکستانی بھانیوں سے کہتا ہوں تمہیں تو اللہ نے ہاتھ بھی دیئے زبان بھی دیئے پہوں بھی دیئے ہیں دماغ بھی دیا ہے اللہ نے مواقع بھی دیئے ہیں ذرائع بھی دیئے ہیں مسائل بھی دیئے ہیں اور وہ غیر مسلم عورت وہ نہ اللہ کو پوکارتی تھی نہ نبی پاک کو پوکارتی تھی تم تو کہتے ہو تم حضور کے دیوانے ہو تم کامیابی کیوں نہیں حاصل کر سکتے تم تو اللہ بھائی کا یا رسول اللہ کہنے والے ہو تمہاری زندگی میں تو اللہ کی مدد بھی شامل ہے آقا کا کرم بھی شامل ہے غص عظم پیرانے پیر کی دعائیں بھی شامل ہیں خاجہ غریب نواز کی نسبتیں بھی حاصل ہیں بابا فرید الدین کنج شکر کی نظر انائکتی ہے تم کہو کہ میں محروم ہوں تو میں یہ بات قبول نہیں کر سکتا آؤ آج کی اس محفل میں یہ ارادہ کریں کہ کوئی دنیا کا سگ تمہارے سامنے تکبر رعونت کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا کہ تم چھوٹے تب کہتے ہو نہیں کہو میں چھوٹے تب کہ کر نہیں ہوں اگر اللہ تمہیں ترقی دے سکتا ہے تو میں بھی غریب نواز کا غلام ہوں میں بھی کمیابی حاصل کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہمت نہیں ہار میں اور ہار سے کبھی زندگی میں اگر آپ ہار جائیں تو ہار سے کبھی دل برداشتہ نہ ہوں یہ ہارنا بھی یہ بڑی نعمت ہے ہار چل چل ہار ہمت نہ ہاریں چل چل ہار ہمت نہ ہاریں اوڑک پھر سی پاسا پکھا چڑے لمن محمد ایک دن پر سی پاسا پکھا چڑے مانگڑ محمد ایک دن پر سی پاسا میاں ساتھ ہار سے کھڑی کو انگریز موٹیویشنل گروہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا میں لوگوں کو کمیابی کا طریقہ سکتا ہے موٹیویشنل ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم تو آئے پہ کھڑی کا اماؤلہ کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش موٹیویشنل گروہ کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیٹے ہے تم ہارن کھیڑ پتیرا جتن دا مل کوٹی پہندا ہارن دا مل گھیرا ہارنا بھی سیکھ رو اور ہارنے کے بعد تمہارا رییکشن کیا ہونا چاہیے اس کو سیکھ رو تو یہ بات یادیت کو ہماری قومت تاز ہو رہا ہے تیسری بات پہلی بات کیا ہے پہلی بات کیا ہے جانا کہاں سب کہو جانا آج رات ہی آپ یہ لکھ لیں کہ میں نے آئندہ پانچ سال میں کیا حاصل کرنا یادیت کہ ہمارا یہ پیروان صرف آپ کیلئے نہیں یہ پوری دنیا میں شکل ہوتا ہے مختلف ٹی وی چینلز پر مجھر ہوتا ہے پوری دنیا میں لوگ سنتے لیکن آپ کو یہ پیروان سننا چاہتا ہوں تاکہ آپ کمیابی کی رہو پر گانتے ہیں آپ کو کمیابی حاصل کرنے کا طریقہ آجائے پہلا مقصد جانا کہاں ہے دوسرا جان کتنی ہے جان کتنی ہے بے پناہ ہے یہاں سوال ہے تیسرا جاؤں گا کیسے تیسرا کہاں ہے پلاننگ ہوں گے جانے کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے جاؤں گا اس طریقے پر گول کریں اور اس دوران اداس لوگوں سے بھول کریں کن لوگوں سے دور ہیں اداس لوگوں سے دور ہیں اداس لوگ یہ ہے جو ہمیشہ کہاں تو دکاری نہیں سکتا تو تو ہے ہی میں توم آپ کو جو لوگ تمہیں یہ کہیں تو نہیں کر سکتے ان سے دور رہو کچھ لوگ تھے نا انہیں ایک دیوار کو کراس کرنا تھا دیوار کو کراس کر کے انہیں کچھ لوگوں کی جان بچانے تھے جان بچانے کے لئے وہ دیوار کراس کر رہے تھے دیوار کراس کرنے کے بعد انہیں اپنی زندگی بچانے تھی دشمنوں نے حملہ کیا تو ان لوگوں نے کیا کیا دیا دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لئے دس لوگوں کا انتخاب کیا دس افراد کو چھونا کہ تم جاؤ اس دیوار کو کراس کر اس دیوار کو بھلان کر دوسری طرف جاؤ اور وہاں سے رسی پھینکو اور رسی پھینک کر باقی سارے شہر کے لوگوں کو ان کی جان کو بچا جاؤ اب یہ بہت عام نکتا ہے اب سب سے ایک بڑی دیوار ہے کچھ لوگوں نے اس دیوار کو کراس کرنا ہے کراس کرنے کے بعد انہوں نے اوپن سے رسی پھینکو اور جو جتنے بھی لوگ اس گاؤں میں ہیں اس بستی میں ان کی جان بچانے ہیں اب دیوار بہت بلند ہے دیوار بہت انچی ہے اب جب انہوں نے رسی پھینکی رسی پھینکنے کے لئے وہ دیوار کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پیچھے سارے گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ کام نہیں کر سکتا واپس آج اس دیوار کو کراس کرنا نمکن ہے تم اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتا سارے لوگ کہہ رہے ہیں پیچھے سی آوازیں بلند کر رہے ہیں تمہارے لئے نمکن ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا یہ ممکن ہی نہیں یہ پاسیولی ہوئی ہے دس لوگوں کا انتخاب ہوا کتنے لوگوں کا انتخاب ہوا دس لوگوں نے پورے شہر نے لوگوں کی زندگی بچانے کی دس لوگوں نے پورے شہر کے لوگوں کی جان بچانے کی کہ اگر وہ دس لوگ اس دیوار کے اوپر سے جاتے ہیں اوپر سے رسیت ہوئے ہیں تو اس حصے سے ایک ایک کر کے وہ سارے لوگ اس دیوار کو کراس کریں گے اور ان کی جان بچے گے اب ہوتا کیا ہے پیچھے سے سارا شہر جا رہا ہے وہ نہ جاؤ تم نہیں کر سکتے یہ دیوار بہت بلند ہے یہ دیوار بہت انچی ہے یہ تمہارے میں یہ ممکن ہی نہیں یہ ایمپوسیبل ہے اتنی بلند دیوار کو تم کیسے کراس کرو ان دس افراد ہیں اسے نو زمین پر گر گئے صرف ایک بندہ کا میاب ہوتا ہے صرف ایک بندہ کا میاب ہوتا ہے وہ اوپر جلا جاتا ہے اوپر سے رس Christer sentar ایک ایک سارے شہر کے لوگوں کی زندگی بجاتا ہے ان کی جان بجاتا ہے جب ان کی جان بچ جاتی ہے وہ اس دیوار کو کراس کر کے دوسری جانے چل جاتا ہے جب دوسری جانے پہنچ جاتے ہیں تو سکس کا شکریہ نہ کر رہا ہے تیرا بہت شکریہ تیری بڑی مہربانی تُو نے ہماری جان بچا جاتا تُو نے ہماری زندگی بچا جاتا وہ کوئی ایٹی رہ رہا ہے میں دوستوں بہت سارے آپ میں ایسے ہونے چاہیے ایسے ہونے چاہیے پتائے وہ کون تھا جس نے دیوار کراس کی ہوں کیوں نہیں دے رہا تھا دس بندے دیوار کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی بھی کمیاب نہیں ہوا دیوار اوکنچی ہے ایک بندہ کمیاب ہوا اس نے سب کی جان بچا لی لوگ کہہ رہے تیرا سکلیا وہ جواب نہیں دے رہا کیوں وہ دہرہ تھا آپ بھی دہرہ ہیں اپنے سمجھنے کے لئے جاتا ہے دہرہ وہ دہرہ تھا دہرہ تھا وہ دہرہ تھا وہ جو سن رہی تھے کہ تم نہیں کر سکتے وہ سارے زمین پر گر گئے جو بہرہ تھا اس نے سنا ہی نہیں جو کہہ رہے تو نہیں کر سکتا تو پکستان دے دہاری پیدا ہوئے تو ملٹی پیلی لیر کیسے بن سکتا ہے تو پیسہ کیسے گھوا سکتا ہے تو کمیاب کیسے ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے تو علم کیسے بن سکتا ہے یار تیرا باپ بھی غریب تو بھی غریب مزدوری تیری تقدیر میں ہے تو سارے زمین مزدوری کرتا رہے گا تو کمیاب نہیں ہو سکتا میں کہہ تم ایسے اداس لوگوں سے دور رہو جو تمہیں ہمیشہ حوصلہ شکری کرتے ہیں تمہارے حوصلے کو توڑتے ہیں ایسے لوگوں سے دوری خیار کر لو اس بہرے شخص کی طرح ہو جو وہ بہرہ تھا دس کراس کر رہے تھے نو جن کو آواز آ رہی تھی تو نہیں کر سکتا وہ سارے زمین پر گرتے ہیں وہ ایک جو بہرہ تھا وہ کمیاب ہو گیا میں کہتا ہوں جو تمہیں ہمیشہ کہتے ہیں تم نہیں کر سکتا ان کی بات نہ سنو خان بند کر لو بلکہ لوگوں نے تو اپنے بھر میں لوگ رکھی ہوتے ہیں جو جب تھک جائے تو اس کی مالش کرتے ہیں میں کہتا ہوں مالش کرنے کے لئے تو پیسے دے کر لوگ رکھتے ہو تم ایسے مالشی بھی رکھ لو کسی کو پیسہ دے کر گھر میں رکھ لو جو تمہیں صرف یہ کہیں ہر روز تو کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے تو یہ مصبت سوچ ابن عربی رحمہ اللہ نے میں دی ہے یہ مصبت سوچ خاجہ غریب نوازی میں دی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہو ان کی سنگت میں رہو جو تمہیں کہیں تم کامیاب ہو سکتے ہو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ناکام نہیں کرسکتی یہ تین پوائنٹ ہوگئے چوتھا پوائنٹ کہہ جان لگا دوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت میں رسان دے آئے مقصد کلیر ہو میں اپنی جان دے دوں گا اپنے مقصد کو حضرت کرنے کے لئے اگر افراد میں یہ جسمہ پیدار ہو گیا اگر تو یہ یاد رکھی نیت میں نہیں ہونے چاہیے کہ میں پیسہ کموں گا دولت کی کھا کے ہم پیسہ دولت کمانے کے لئے نہیں کمائیں گے ہم دین کے لئے کمائیں گے کس کے لئے؟ دین کے لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کا وہ مشہور واقعہ ایک شخص مجھے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم میری گریٹی کی شادی ہے مدد فرمائیے حضور نے فرما ہوا ہے عثمان غنی کی بارگاہ میں چلے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے لوکر پر غصہ کر رہے ہیں کہ آج تُو نے کھانے میں نمک کیوں زیادہ ڈال دیا اگر نمک زیادہ نہ ڈالتا تو کچھ نمک بھی کل کام آ جاتا کل بھی بچا کے چھوڑتا وہ حیران کہ یہ عثمان غنی میری مدد کیوں کیسے کریں گے جب یہ نمک پر اپنے نوکر سے ناراض ہو رہے ہیں نمک کی وجہ سے کہ کھانے میں نمک ڈال دیا تھوڑا ڈالتا تھوڑا نمک کل کام آ جاتا تو یہ میری ساتھ میری مدد کیسے کریں گے میری بیٹی کی شادی کیا والد سے میری مدد کیسے کریں گے وہ واپس حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے حضور نے پھر انشاءت ہو جائے نہیں کہ عثمان غنی کے پاس جائے انہوں نے عثمان غنی کے بارگاہ میں پھر آئے دیکھتے کہ وہ پھر اپنے نوکر سے مرسہ کر رہے ہیں کہ آج کیونے بچی میں پتے زیادہ کل کل کام آ جاتا وہ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو حضور اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عثمان غنی کے پاس جائے تیسری مطلب عثمان غنی عثمان غنی کے بارگاہ میں جاتا ہے فورا کہتا ہے اے عثمان غنی میری بیٹی کی شادی ہے مدد فرمائیے فرمایا کس میں بھیجا آہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی عثمان غنی فرماتے ہیں آؤ ایک کمرے میں رہ جاتا ہے اس کمرے دکھاتے ہیں دیکھتے ہو کہ وہاں پر بہت زیادہ دولت ہے فرمایا ہے ساری تمہاری ہیں ساری دولت وہ حیران پریشان کہ نمک کی وجہ سے غصہ کرنے والا تیل کی وجہ سے غصہ کرنے والا یہ اپنی ساری دولت دے رہا ہے عثمان غنی نے فرمایا دنیا یہ سمجھتی ہے یہ دولت عثمان غنی کی ہے لیکن جب سے محمد عربی کا قریمہ پڑا ہے دولت کمائی تو میں نے ہے لیکن اب میں اس دولت کا محافظ ہوں اب میرا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے یہ دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی ہے اپنے اس دولت کا محافظ ہوں اپنے اس مال کا محافظ ہوں اپنے اسے اپنی ذات پر اپنی requirement اور اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ کرنے کو حضور خرچی سمجھتا ہوں کیونکہ محافظ اور حفاظت کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زائد رقم استعمال کرے لہٰذا اگر نمک بھی زیادہ ڈالے گا تو میں ناراض ہو جاتا ہوں تیل بھی زیادہ ڈالے گا تو میں ناراض ہو جاتا ہوں لیکن میں اس دولت کا محافظ ہوں مالک نہیں ہوں تجھے تو بیجائی مالکوں نے ہے تجھے تو مالکوں نے بیجا ہے تو تو سب کچھ لے جا کیونکہ یہ دولت میری نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں اگر دولت کمانی ہے تو ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر دین کی تبلیغ کی خاطر دین اسلام کی تعلیمات کے پرچان کی خاطر اس دولت کو کمائیں گے اور افراد کو مضبوط بنائیں گے اگر افراد کو اپنے مضبوط بنایا تو آپ محصیت قوم بھی مضبوط بنیں گے اللہ جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چار تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کامیابی عطا فرمائے کامرانی عطا فرمائے اور وہ چار تعلیمات کیا ہیں آج ہی آپ نے رضا کرنے پیرا پوائنٹ کیا ہے سارے کیا ہیں آج پیرا پوائنٹ کیا ہے پیرا پوائنٹ کیا ہے جانب کیا ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے میں چاہتا ہوں ہر بندہ یہ کہے جتنے بندے یہ بیتے ہیں پیرا پوائنٹ کیا ہے سب زور سکھیں پیرا پوائنٹ کیا ہے جانب کیا ہے دیکھیں میری بات آپ سکھیں درہ درہ گوئے کہیں آپ سے بات کرنا میری بات سکھیں عشق اور محبت اور مستی اور کیفیت کی تقریمیں فقیر کا فند ہیں میں بہترین کر سکتا ہوں اور میں چار سے گھنٹے کر سکتا ہوں جو آپ کی قوم کو دے رہا ہوں یہ بہت اہم ہے بیٹھ سکتے ہیں سماعت فرمائے تو جو سماعت فرمائے میں نے جو پیغام دیا ہے میں چاہ رہا ہوں اس پیغام کو آپ یاد کریں کیونکہ یہ اہم پیغام ہیں یہ سننے والے کم ہوتے ہیں لیکن دو چار بھی پیروں اور مولویوں نے اگر اپنی عوام سے نظرانے لینا چھوڑ دیئے اور نادخانوں نے خدمت لینا چھوڑ دی اور یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم کاروبار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مقصدیں کامیاب ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مقصدیں کامیاب ہوں اگر آج یہاں پر جتنے بھی عوام بیٹھتے ہیں اگر یہ ارادہ کرنے کہ ہم جتنا عرصہ ہمارے مولیدین خدمت کرتے ہیں شیرلی نے جائز ہے ارام نہیں کہتا جائز سمجھتا ہوں لیکن کیوں نہ ہوں کہ یہ ارادہ کریں کہ ہم منفرد انداز میں آتا کریں ایک ایسی انداز میں کہ کوئی عالم دین ہے چھوٹا کاروبار کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا کام چھوٹی سے چھوٹا کام آپ سائد بزنس شروع کریں آپ اس علاقے سے آغاز کریں اگر یہ مزدور شروع کر سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ علماء بھی اپنے بے مقصد ہیں آپ دیکھیں گے خدا کی قسم ہم نے اس کام کو آزمایا ہے پوری دنیا میں آزمایا ہے ہم عشق و محبت کی تقاریر بھی کرتے ہیں چار چاہ پانچ برگنتے تقنیر کرتا ہے رحمت اللہ مجمع تس سے بس نہیں ہوتا کیونکہ وہ انداز میں آتا ہے لیکن یہ کام مشکل ہے کیونکہ یہ اگرچہ آپ کی کامیابی کے لیے ہیں لیکن یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے مجھے لوگ کہتا ہے یہ تقنیر دہاج میں نہیں کرتا ہے یہ تقنیر یونیورسٹی میں نہیں کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں ہی کرتا رہا تو یونیورسٹی والوں کو ہمارے تک رسائیہ سے کرنا آسان ہے اگر میں برطان میں چھوڑ کے بغیر کسی پیسے کے لائے بغیر کسی مال کے صرف آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کاروبار کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے تجارت کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے تاکہ ان علاقوں کے لوگ بھی میں لیکس کام یہاں پر آؤں تو میں دیکھوں کہ ان علاقوں کے لوگ بھی کاروبار کرنا ہے بزنس کرنا ہے اور فاروق یعظم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جو تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافروں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلامی کریں گی اور صرف یعنی سوری میں فرمایا تھا یہ ولی علاق ہے تارک تو دنیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر اس دور میں فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دولت نہ نہیں تو عمراء ہمیں غمار کی طرح استعمال کریں گے اور علماء کے پاس اگر فقط علم ہوا اور دولت نہ ہوئی تو وہ سب سے پہلے اپنا دین بیچیں گے سب سے پہلے اپنا دین بیچیں گے علماء سب سے پہلے دین بیچیں گے ہم اپنا دین بیچیں گے اگر انہوں نے دولت کا احتمال کیوں لوگ مولوی کو آج نظرہ حکارت سے لیکھتے ہیں کیوں لوگ آج مولوی کو توہین کرتے ہیں ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ جس نے درس نظامی پڑھا وہ میڈیکل ڈاکٹر سے زیادہ تاری ہی آفتا ہے میڈیکل ڈاکٹر ایک علمی تک پڑھتا ہے ترس نظامی والا چار چودہ فرمون کم از کم بڑھتا ہے لیکن ہمارے ہم مولوی کو فقط ختم فقط کرتا ہے وظیفے نکاح امام ابو یوسف کی ترکیت کرتے تو فرمایا تھا فرمایا ہے ابو یوسف کی ترکیت کرتے تو فرمایا تھا نکاح پڑھانے کے لیے نہ جانا اپنے کسی خادم کو دے دے امام ابو یوسف سے فرمایا تھا کہ اپنی سواری اچھی رکھتا ہے یہ تعریف دنیا میں ہوگا کیوں؟ نصیص تھی کہا اپنی سواری اچھی رکھتا ہے اچھی سواری ہم سفر کرنا کیونکہ لوگ جب تجھے ایک پوری سواری پر دیکھیں گے تو لوگ آنے میں دین کی تو ہی ہوگی یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور یہی سوکر نے سواری میں فرمایا کہ اگر آنے اگر خود کفیل نہ ہو تو وہ خودداری کے ساتھ کبھی حق غیان نہیں کر پائے گا دشواری ہوگی لوگ اس کی تحقیق کریں گے اور فرمایا پھر وہ سب سے پہلے اپنا دین ہی بیچے گا اس لئے میں یہ تعریف دیں کہ کوشش کر رہوں آپ کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے الحمدللہ آج اب پوری دنیا میں کیا انگریز کیا عرب کیا پاکستانی کیا ہندوستانی بدعکیتہ گمراہ حضور کی توہین کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات و تصرفات کے منترین وہ علم غیب کو نہیں مانتے تھے لیکن ہم نے جب ان کو پرکٹیکل لائف میں صوفیات کی ان تعلیمات سے آگا و آشنا کیا کہ اپنی ذات میں کچھ خرچ نہیں کرنا آج سے یہ ساری اور توازوں کا پیکر بننا ہے لیکن اپنے آپ کو اس قدر مضبوط رکھو کہ لوگ تم ایک جاہل مولوی نہ کہیں لوگ تمہاری توہین اور تحقیم نہ کریں لوگ مسجد کا مرلہ نہ کہیں جب مسجد کے عالم کو یہ وقار یہ وہ سکر بالخصوص پیران اعظام وہ دینوں جو دین پڑھتے ہیں نہ علم پڑھتے ہیں نہ دین کی مبادیات کا علم حاصل کرتے ہیں فقط ساری زندگی کوٹیاں بملے صرف مریدوں سے شرنیاں لے لے کر پیسے لے لے کر نہ مرید کو کچھ بڑھایا نہ اپنے آبا کی تعلیمات پر عمل کیا بلے ہمارے بزرگ ہیں وہ بڑے تھے وہ بڑے تھے تم نے کیا کیا تم تو صرف کسی بناتے رہے تم تو صرف کوٹھی بناتے رہے تم آؤ مریدین کی تربیت کرو انہیں علم دین بھی سکھاؤ انہیں عالم بھی بنو باوقار عالم بنو اور بتاؤ کہ ہمارے فقہ ہمارے علماء ہمارے بزرگوں کی تربیت کتنی بہتری تربیت تھی مرید آئے پیر کی بارگاہ میں دس روپے شرنی دے دس روپے خدمت پیش کرے اور پیر قبول کرے کہ مرید نے محبت سے دی ہے پھر پیر اسے دس ہزار دے یہ پیر کا قمم ہے دس ہزار دولت بھی دے اور پھر دین قائلت بھی دے فقر بھی دے تصفق بھی دے وہ پیر پھر وہ مرید فقر کے ساتھ کہے دنیا کو کہ میرا پیر پیسے بنانے والا نہیں پیسے دینے والا ہے کیونکہ اس آقا کا غلام ہے کہ جنہوں نے کائنات کو دولت دی دین کی دولت دی معرفت کی دولت دی عزت دی عظمت دی شاند دی مقاہ دیا ہو لیکن آج ہم ان آقا کی تعلیمات کو بھول چکے ہم بھی بھول چکے ہمارے بشمار علماء اور بالخصوص جاہل پیر وہ تو بلکل بہت دور ہو چکے آئیے ہم ارادہ کریں پختہ ارادہ کریں ہم ارادہ کریں گے علماءوں کی بھی زمداری ہے سکالر کی بھی زمداری ہے اہباپ کی بھی زمداری ہے آج کی اس محفل میں یہ منفرد انداز میں ایک مختلف انداز میں ہم نے صرف طرق میراد بنایا ہے کہ آج میراد کی برکت سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم ایک کامیاب مسلمان کیسے بن سکتے ہیں کون بننے کیلئے دیان آپ ہاتھ اٹھائیں آپ سب تیاریے انشاء اللہ آپ سب سے ساروال شروع کر رہی ہیں کس لیت سے کہ آقا کی سنت ہے کس دیت سے کہ صحابہ کی سنت ہے کس دیت سے کہ صدیق کے اکبر سے بڑا تاریخ دنیا کون ہے صدیق کے اکبر سے بڑا تاریخ دنیا کوئی نہیں تو صدیق کے اکبر سے بڑا کاروباری بھی کوئی نہیں ہم بزنس کریں گے اللہ کے دین کی خاطر کریں گے اور پھر دیکھیں جب یہ افراد تیار ہوں گے خدا کی قسم جن کو حقیر جان کے تم نے پجھا دیا یہی چراغ جانیں گے تو روشنی ہو ہم تیار ہیں انشاءاللہ اللہ جلہ وعلا ہمیں استقامت عطا فرمائیں اب جب یہ طریقہ سیجھ لیا پہلا پوائنٹ کیا تھا پہلا پوائنٹ کیا تھا اس کو آئینے پر لکھ لیں موبائل پر لکھ لیں ایک مہینہ لگ جائے لیکن سوچیں کہ بری صلاحیتیں کہ آئینے کون سا کوروزار کر سکتا دوسرا جان کتنی ہے وہ اندریز جس کی باس ہاتھ کونک کچھ بھی نہیں صرف انکھیں ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہو سکتی ہے تو تم پوری دنیا میں دین کا قرام کیوں نہیں پڑھا سکتے تم کا بیاد کیوں نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ اپنے رب پر یقین کہ اللہ نے اللہ نے اپنے بندے کو لازوار اور بے پناہ تاکر دی تو دوسرا پوائنٹ جان کتنی ہے بے پناہ جان تیسرا پوائنٹ جان کا کیسے پلنڈی ہوئی تھی پلنڈی ہوگی تھی کون سا طریقہ تحاری کرنا ہے چوتھا پوائنٹ چار لگا دوں گا کوئی یہ نہیں کہ سکتا تو نہیں کر سکتا جو کہتا ہے تو نہیں کر سکتا اسے دوری اختیار کریں ان چار پوائنٹ پر پہلے عمل کریں اور اب آخر میں وظیفہ لے لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ میں ایک صحابی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بہت غریب ہوں کوئی وظیفہ دے دیجئے تب دستی دور ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمل کر لیا ایک ورد کر لیا وہ ورد کیا ہے میرے آقا نے ارشاد فرما ہے جب بھی گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام پیش کرو اور ایک مرتبہ کلہ بلدہ سورہ اخلاص پرندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پرندہ اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ میں درود السلام کی کجرے لیچھا کرو کہو السلام علیکم یا رسول اللہ یا کہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دروشی پھرو یہ وظیفہ ہے اگر تم نے کر لیا اگر تم نے یاد رہا تم نے اس پر عمل کر لیا تم امیر ہو جاؤ گے آپ جانتے ہیں موسکتیر اس پر ملدہ لیکاری رہم ہو رہے لکھا کیونکہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اگر گھر میں کوئی اور موجود نہیں آقا کی روح موجود ہے آپ آقا کی برگاہ میں درود و سلام کے گذرینش کامل تو عمل کیا ہے حضور نے اشارت کرنے تو آج آپ رہدہ کرتے ہیں جب بھی گھر جائیں گے پہلا کام کیا کریں گے گھر والوں کو سلام پھر سورہ اخلاص قلحو اللہ و حضور سب سے ہوتی ہے سورہ اخلاص پڑھ کے پھر کیا کریں گے ایک مرتبہ حضور کی برگاہ میں دروشی پڑھیں گے آپ کا پتہ ہے کہ فائدہ کیا ہوا وہ صحابی کہتے ہیں مجھے تو امیر ہونا ہی تھا میرے پلوسی بھی امیر ہوگے اس کی برکت اتنی ہے کہ میرے پلوسی بھی امیر ہوگے یہ آج کی سویبل کا وزیفہ ہے آپ بھی امیر ہو جائیں گے آپ کی پلوسی بھی امیر ہو جائیں گے کرنا کیا ہے ایک عمل کرنا ہے جب آپ گھر میں جائیں گھر والوں کو سلام سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ حضور کی برگاہ میں دروشی پڑھنا ہے اور دیکھئے پھر اس کا سرم کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ جل وآلہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس بزر میں اس وفاقت میں جو کچھ کہا اللہ جل وآلہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے اور خطوے نبوت کے اس عظیم پرام پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمد اللہ رب العالمین دنیا میں عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے